قویل الشوق ابقاء امیہ بن خلف ہندہ بنت عطبہ جیسا کمانڈر تھا ایک ایسا معرکہ جس سے حق اور بادل کے درمیان فیصلہ ہونا تھا آئیے آج تفصیل سے بات کرتے ہیں مسلمان کفاروں کی آزمائش اور تکلیف و مسائب کی وجہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد اس قدر تیزی سے بڑھ رہی تھی کہ مسلمانوں کی اسلامی ریاست قائم ہو گئی جو بات کفار مکہ کو ناگوار گزری اور جنگ کی پلاننگ اور مسلمانوں کو زیر کرنے کا پروپیگنڈا شروع کر دیا سرداران مکہ نے مسلمانوں کو تواف کرنے سے روکنے لگا اور جو لوگ مشرب بے اسلام ہوتے ان کے راستے میں آ کر انہیں ڈراتے اور دھمکاتے کیونکہ اس دور میں تجارت ایک ہتھیار تھا کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے تو کفار مکہ کے تجارت جو شام سے منسلک تھا وہ مدینہ کے ایک کنارے سے ہوتے ہوئے جاتا تھا رجب سن دو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ ہوا کہ یہ تجار گزرتے وقت کہیں مسلمانوں کو کچھ نقصان نہ پہنچائے اس خدشے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیادت میں بارہ آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ بھیجا کہ قافلے کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھ سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوچ کے مطابق قافلے قریش نے مسلمانوں کی بھیڑ بکڑیاں ہاکنے کی کوشش کی تو وہ دستہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا انہوں نے حملہ کر دیا جس میں عمر بن الخزرمی جو تجارتی قافلے کا سردار تھا وہ مقتول ہو گیا اصلہ کہانی یہی سے شروع ہوتی ہے اس کے بعد کفار بدلہ لینے کا پلاننگ کرتا ہے اور مسلمانوں کو مارکے کی دعوت دیتا ہے تاریخ سن تیرہ مارچ چوندو سو چوبیس اسویں ستر رمضان المبارک سن دو ہجری مقام بدر جو جگہ مدینہ کے جنوب مغرب میں واقع ہیں چونکہ اس وقت مسلمان صرف تین سو تیرہ تھے کفار کی تعداد لگ بھگ نو سو پچاس تھی مسلمانوں کے پاس صرف دو گھوڑے تھے اور ستر اونٹ جس کے مددے مقابل کافروں کے پاس سو گھوڑے اور ایک سو ستر اونٹ تھے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے اتنی کم تعداد کے ساتھ کافروں سے کیسے جنگ لڑی جائے لیکن وہ کہتے ہیں نا حوصلہ اور جذبہ جب لڑنے کا ہو اور شہادت شوق دل میں ہو تو جنگ اور موت کیا چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جو بننے کے ساتھ ساتھ دل میں شہادت کا شوق ہر کسی کے اندر پیدا کیا اور وہ صبح ستر رمضان المبارک سن دو ہجری فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا کی اور صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان جہاد کی تلقین کی صف بندی منشہ رسول کے مطابق ہوئی اور کفاروں کے لشکر کو شکست دینے کے لئے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے میدان میں کوت پڑے لرائی شروع ہوئی جنگ زور و شور سے چل لہا تھا کفار گاجر اور ملی کی طرح کٹے جا رہے تھے ایسے میں دو بچہ معاذ اور معوص جو ابھی بلیغت کی دہلیس پر بھی قدم نہیں رکھا ہے وہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں چچا ابو جہل کو آپ جانتے ہیں سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیے پھرتا ہے اور کہا کہ اگر وہ ہمیں مل گیا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اس کی گردن اتار دوں گا یا خود شہید کر دیا جاؤں گا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی طرف اشارہ کیا اور دونوں بچوں نے اس کا پیچھا کر لیا ایک نے اس کے گھوڑے پر اور ایک نے اس کے ہاتھ پر وار کیا اور دونوں کو زمین پر گرا دیا پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جس جنگہ میں چودہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو شہادت نصیب ہوئی اور ستر سے زیادہ کفار کو جہنم واصل کیا گیا اور کفاروں میں زیادہ تر سردار ہی مارے گئے اسی وجہ سے باقی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور کچھ قیدی بنا کر لائے گئے اور اسی کے ساتھ مسلمانوں کو ایک تاریخی فتح نصیب ہوئی